ایک منٹ میں رہو کر رہا ہوں نوانی صاحب مجھے ایک بات بتائیہ آپ نے کہا جو لوگ سن پرمک کا ویرود کر رہے ہیں جو علیہ السلام صاحب کا ویرود کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام میں اس طرح کی بات نہیں کہ آپ سرطن سے جدہ کر دیں گے یہ جو ہے سب اسلام کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے نہیں کر رہے ہیں یہ فاششت نہیں لیکن ایک منٹ میرا پرشن یہ ہے اگر وہ اسلام نہیں سمجھتے اور اس دیش میں ایک بڑا ورگ ہے مسلمانوں کا جو اسلام سمجھتا اور مانتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہ ورگ آج جمعے کے نماز کے بعد علیہ السی صاحب کے سمرتن میں باہر کیوں نہیں آئے یہ جو ہے میں غلط کہا رہا ہوں اس کو اور یہ فاشسٹ ایلیمنٹ ہے یہ اسلام کا بھارت سے میں کہتا ہوں اسلام بھارت کو نہیں سمجھتا ہے بھارت میں جو ہے کی وشیستہ یہی ہے کہ یہاں جو ہے ہر آدمی کو اپنے طریقے سے جینے کا ادھیکار ملا یا آستک ناستک چارواک مجھے یہ بتائیے اگر تعریف ہو گئی تو اس میں مسلمان کو کوئی دکت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ویروت کا طریقہ سرطن سے جدہ ہونا چاہیے کیا اور اگر یہ اسلام کے خلاف ہے جو لوگ سرطن سے جدہ کی دھمکی دے رہے ہیں علیہ السلام کو تو پھر اس میں مسلمان بڑی سنگیہ میں باہر آ کر ویروت کیوں نہیں کرتے کہ نہیں علیہ السلام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان کو کوئی ایسا نہیں بلے گا مائیک اٹھا کے بولیے گا ایک چیز تو بلکل کلیر ہے کہ سرطن سے جدہ والی بات بلکل غیر اسلامی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہر ویقتی کو آزادی حاصل ہے کہ اپنے آپ کو کیسے ویقت کرتا ہے اب رہ گئی بات کی وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے اس پر تو ظاہر سے بات ہے جو مسلمان اس کو صحیح نہیں مانتے آپ ان سے کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر کے سمرتھن میں کھڑے ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں لیکن سرطن سے جدہ ہونے والی بات اگر کوئی بات کر رہا تو وہ غلط ہے ایک بات ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ علیہ السلام صاحب نے راجپیتہ کہہ کے غلط کر دیا رائٹ؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں اس آدمی کے بیان کے ساتھ نہیں ہوں لیکن سر یا آپ کو لگے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں ایک 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 سورال لیکن کل کو کوئی مجھے مارنے آئے گا تو آپ اپنے دھرم کے نام پر مانفتہ کے نام پر آئیں گے چھوڑو اس کو نہیں مار سکتے تو ویسے ہی اگر یہ اسلام کے خلاف ہیں لوگ جو سرطن سے جدہ کی دھمکی دے رہے ہیں تو مسلمان کوئی آ کر کہنا ہوگا میں یہاں سے کہہ رہا ہوں تو پر ٹی وی پہ کہہ رہا ہے باہر کوئی نہیں کہہ رہا مجھے بتائی کہاں کہا لیا مجھے بتائی جنیت بھائی یہ بتائی آپ نے ہمیں کس دھرنا اور پرداشن میں دیکھا ہے جنیت بھائی آپ کو نہیں دیکھا لیکن ایسے ہزاروں سیکڑوں پرداشن ہم نے جمعے کی نماز کے بعد دیکھے ہیں تو کیا ایک بھی پرداشن آپ مجھے بتائیے ایک پرداشن جو جمعہ چھوڑ دیجئے کسی دن ہوا ہو کہ اگر کوئی سرطن سے جدہ کا نعرہ لگائے گا تو وہ گیر اسلامی کے اور سارا مسلمان کلاب ہو ایک دم ہوئے ہیں ایک دم ہوئے ہیں ایک دم ہوئے ہیں سر مجھے یہ بتائیے وہ لمپٹ ہے تو لمپٹوں کی بھیڑ کا علاج کیوں نہیں کرتے آپ لو کہیں ٹی وی پہ نہیں ٹی وی پہ مجھے ایف آئی آر کیوں نہیں کیا اگر اکھار ٹی وی آر کیوں نہیں کیا جنیت بھائی آپ نے کوئی آر وی آر کیا ایسے پتھو ہوگی یہ بتائیے ہم نے چھتیا لگی آپ نے چھتیا لگی جو دلاؤ ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا ظاہر سے بات تو اس کے خلاف ہمیں کاروائی کرنی چاہیے ہر چیز کی ذریعی اب ایف آئی آر کرنے کی بات ہے ہم بتائیے کہ ہم کس کے کس کے خلاف ایف آئی آر کریں یعنی بڑی سنکھیا ہے آپ ماننے بڑی سنکھیا ہے کس کے کس کے خلاف ایف آئی آر کریں گے اس بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں